حمد باریتالہ سے ہمیں رفی صاحب آغاز کرنا ہے بسم اللہ فرمائیے مجھے اپنے راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سلام ملے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سلام ملے مجھے مال و ذر کی حوث نہ ہو مجھے مال و ذر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے مجھے بس تو رزق حلال دے مجھے اپنے راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری بارگاہ میں ہے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تیری بارگاہ میں ہے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا اللہ اکبر مجھے مشکلوں سے نکال دے مجھے اپنے راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سب خوف دل سے نکال دے سب خوف دل سے نکال دے مجھے اپنے راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے سبحان اللہ و سبحان اللہ روفی صاحب سلامت رہی ہے جناب جزاک اللہ خیر ناظرین مکرم ہمیں بڑھنا ہے رحمت ساہر میں پہلے وقفے کی طرف روفی صاحب نے جتنے دعایا کلمات کہے میں ان پر آمین کہتا ہوا اور آپ کو شامل کرتا ہوا پہلے وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ناظرین رحمت ساہر میں ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے طہارت اور پاکیزگی اور جس عظیم المرتبت پیغمبر نے ہمیں طہارت کا سبق دیا اس رستے پر چلایا اور دنیا میں طہارت جن کے قدموں سے تقسیم ہوئی انہی کا ذکر خیر نات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم شامل کریں گے روفی صاحب سے ملتجی ہوتا ہوں مہکے مہکے گیس ان کے پاک پسینے میں بھی خوشبو نہارت اور خوشبو سبحان اللہ خوشبو ہے مبارک ہے اس کا جا کہنا ہے مہکے مہکے گیس ان کے پاک پسینے میں بھی خوشبو یہ بھی ایک اعجاز نبی تھا آپ کے جسم سے آتے خوشبو کہتے ہیں اصحاب نبی کے کہتے ہیں اصحاب نبی کے مشکل کب تھا ڈھونڈنا ان کو آئے 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 کس جانب سرکار گئے ہیں راہ بتاتے ان کی خوشبو کس جانب سرکار گئے ہیں راہ بتاتے ان کی خوشبو خوشبو کا اعجاز نرالا خوشبو خوشبو کر دیتا تھا جو بھی ان سے ہاتھ ملاتا اس کے ہاتھ سے آتی خوشبو خوشبو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسن حسین ہے دو پھول ایسے جن میں جنت کی خوشبو ہے اللہ آقا اکثر چوم کے ان کو سونگتے یہ لا آسانی خوشبو آقا اکثر چوم کے ان کو چومتے یہ لا آسانی خوشبو مرقد پاک کی مٹی چومی زہرہ نے آنکھوں سے لگائی مرقد پاک کی مٹی چومی زہرہ نے آنکھوں سے لگائی کہنے لگیں کہ اس سے بڑھ کر اور نہ ہوگی اچھے خوشبو سرہندوں اجمیروں پریلی دلی اور کلیر سے جو پھوٹی اللہم صلی اللہ محمد آپ نے تیبا میں سنگی وہ ہند سے آنے اللہم صلی اللہ محمد سواللہ اللہ علیہ وسلم سواللہ اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بارک اللہ آپ نے طہارت انوان ہے ہمارا آج اس کے اندر جس طرح آپ نے خوشبو کا ذکر کیا ہے اور جتنی خوشبویں پھیلائیں ہیں میں آپ کی اجازت سے چار مصرے میرے ذہن میں آتے ہیں اپنے ایوان سے دعا لینے کے لئے اور ناظرین تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف سارا عالم ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف سارا عالم ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف اور رفی صاحب جو موضوع آپ بیان کر رہے تھے میں اس پر آ رہا ہوں کہ مشکو امبر موگیا چمبہ کلی جو ہی گلاب مشکو امبر موگیا چمبہ کلی جو ہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف مشکو امبر موگیا چمبہ کلی جوہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف ساظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم رحمت احسار میں داتا کی نگری لاہور سے سیدہ حجویر کے نگر سے آپ یہ لائف ٹرانسپیشن ملاحظہ کر رہے ہیں آج کی گفتگو کا عنوان تحارت تحارت کی تصور کو سمجھنے کے لیے بہت خوبصورت مناظر جھلکیاں ہمارے سکولرز نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور جب روفی صاحب نے نات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیش کی ہے تو جو خوشبو پھیلی ہے اس کلام سے اس کے بھی کوئی مثل مثال نہیں ہے تو ایک دفعہ پھر خوشبو کے اسی جھونکے سے ہم رجوع کرتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں ذکر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روفی صاحب سلتے جا کروں آج کتر بھی سہری ہے یہ انیس روزے کی سہری ہم الحمدللہ اختیار کر رہے ہیں ایک یقین کریں ایک امید تھی کہ شاید آخری عشرہ میں کوئی حالات بن جائیں تو چلے جائیں حضور کی قدمین شریفین میں حاضری کے اللہ حضور میرے سرکار ہر ویلِ مدینہ یاد او دائے اللہ حضور میرے سرکار ہر ویلِ مدینہ یاد او دائے اللہ حضور اللہ حضور ہے دل نو پیار ہر ویلِ مدینہ یاد او دائے اللہ حضور 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 جلوے کی میں پل جاوان میں ساوے روز دے پر نور جلوے کی میں پل جاوان سوڑا دلدار ہر ویلے مدینہ یاد اوندائے میری سرکار 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 ہر ویلے مدینہ یاد اوندائے فرشتے بھی ٹورے رہ دے مدینہ یاد اوندائے میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد سناخانی تیری سرمایہ ایمان ہر ویلے مدینہ یاد اوندائے میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد اوندائے اوندائے پروفیت صاحب سلامت رہی ہے جناب اللہ کریم آپ کے ان کلمات کے ساتھ کے بارے دگر ہمیں طلب فرمائے پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب چشتی پنجابی کے ایک بہت معروف شاعر عوامی لہجے کے گزرے مفتی صاحب مدینہ یاد اوندائے ویلے مدینہ یاد اوندائے پیر سید ناصر وسین شاہ اللہ ان کی قبر پر رحمتیں فرمائے جدی راج ڈاکو اچکے نی پہن دے کرمدیاں چھلا نو ڈھکے نی پہن دے جو منگنا ہی ناصر مدینے چو منگلے مدینے چو منگتے نو دھکے نی پہن دے آئیے بڑھتے ہیں اختتامی نات کی طرف روی صاحب یہ سعادت حاصل کریں آج آپ کو بتا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ہے تو میں ان کے مرکبت پیش کروں اللہ حمد صلی اللہ محمد کون بیان کر پائے رتبہ سیدنا عبداللہ کا اللہ حمد کون بیان کر پائے رتبہ سیدنا عبداللہ کا نبیوں کا سردار ہے بیٹا سیدنا عبداللہ کا اللہ اکبر ان کی راشن پیشانی میں نور نبی نور نبی فروزا تھا تھا مہتاب سے روشن چہرہ سیدنا عبداللہ کا تھا مہتاب سے روشن چہرہ سیدنا عبداللہ کا خسن نبی کے نوری جلوے تھے حضرت عبداللہ میں اہل عرب میں خوب تھا چرچہ سیدنا عبداللہ کا سیدنا عبداللہ کا سدیاں گزری سدیاں گزری ان کے جسم کو مٹی بھی نہ چھوپائی بے شک بے شک ساجد نوری جسم ہے تازہ سیدنا عبداللہ کا سیدنا عبداللہ کا سیدنا عبداللہ کا سیدنا عبداللہ کا سدیاں گزری ان کے جسم کو مٹی بھی نہ چھوپائی ساجد نوری جسم ہے تازہ سیدنا عبداللہ کا ان کا اسم مبارک ان کے پاک عقیدہ کی برحان اللہ عقیدہ ان کا اسم مبارک ان کے پاک عقیدہ کی برحان رب کے آگے سر تھا جھکتا سیدنا عبداللہ کا رب کے آگے سر تھا جھکتا سیدنا عبداللہ کا سیدنا عبداللہ کا سدیاں گزری ان کے جسم کو مٹی بھی نہ چھوپائی ہم نہ چھوپائی ہم نوری سر تھا سر ہم نوری جسم ہے تازہ سیدنا عبداللہ کا کون بیان کر پائے رتبہ سیدنا مکہ میں تھا چرچہ حسن نبی کے نوری جلوے تھے حضرت عبداللہ میں حسن نبی کے نوری جلوے تھے حضرت عبداللہ میں اہل عرب میں خوب تھا چرچا سیدنا عبداللہ کا اہل عرب میں خوب تھا چرچا سیدنا عبداللہ کا کون بیان کر پائے رتبہ سیدنا عبداللہ کا نبیوں کا سردار ہے بیٹا نبیوں کا سردار ہے بیٹا سیدنا عبداللہ کا نبیوں کا سردار ہے بیٹا سیدنا عبداللہ کا کون بیان کر پائے رتبہ سیدنا عبداللہ کا نہیں جلد اوہ نschool